اسلام علیکم ایوریوان ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل ہم جوویریا کا معلومت کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے الحمدللہ اس وقت میں موجود ہوں جی مکہ تل مکرمہ اور آج جو ہے وہ میں آپ کو کعبہ ویو پلمن زمزم کا روم ٹور کروانے والی ہوں تو ہم چلتے ہیں اور کعبہ ویو کا جو ہے وہ روم ٹور کرتے ہیں کیونکہ بہت ساری لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں آنے سے پہلے جب وہ بوکنگ کرواتے ہیں وہ یا تو مائنڈ بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کعبہ ویو لینا ہے پلمن زمزم کا تو کس طریقے سے آپ یہاں پر آ سکتے ہیں کعبہ ویو روم کا کس طریقے کا انوارمنٹ ہے ایمیالز ہے وہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتے ہیں تو ویڈیو کو سکپ کے بخائر دیکھے گا چانل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بالایکن پرس کر دیجئے گا سلے چھے ویڈیو شروع کریں پلمن زمزم جو ہے وہ کلوک ٹاور میں ہے مکہ ٹاور میں نہیں مکہ ٹاور علا کے کلوک ٹاور میں جہاں پر یہ کلوک ٹاور جو فیمیس کلوک ٹاور ہے زمزم ٹاور اس کے اندر ہے یہ پلمن زمزم آپ جب کلوک ٹاور کی لفٹ میں آئیں گے تو وہاں پر آپ نے پی الیون کرنا ہے پی الیون پر جیسے ہی آپ لفٹ سے اتریں گے تو دو تین لفٹ سیکشنز ہیں یہاں پر پی الیون پر آپ کو اس طریقے سے جو پیچھے لکھا ہوا ہے پلمن زمزم یہ آپ کو نزل آ جائے گا آپ اس کے اندر جائیں گے وہاں پر آپ کو مین ریسیپشن لاؤ بھی ملے گی اگر آپ نے پہلے سے ریزیویشن کروائی بھی تو ریزیویشن نمبر آپ یہاں پر دکھائیں گے اگر آپ نے اسی وقت بوکنگ کروانی ہے تو آپ فوراں جو ہے وہ بوکنگ کروا سکتے ہیں ہم میں جانا ہے جی اس طرف یہاں پر یہ پورا ان کا جو ہے وہ کوریڈور ایریا ہے بہت خوبصورت ہے یہ ہے جی 3116 روم نمبر اور یہ ہے ہمارے باس گارڈ ہم نے لگانا ہے جی گارڈ یہ ہی آپ گارڈ لگائیں گے تو لائٹس جو ہے وہ آن ہو جائیں گی سب سے پہلے جیسے ہی ہم انٹر ہوں یہ لیفٹ سائیڈ پر ہے واش روم واش روم کے اندر جا کر دکھتے ہیں یہاں پر اس طریقے سے شلف ہے ابھی یہاں پر یا تو سمان اندر ہوگا یا یہاں پر ہے ہم جیک کرتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ انٹرکوم ہے ہیئر ڈرائر ہے اور یہاں پر ہے جی یہ باڈی لوشن وہ سوپ ہے یہاں پر یہ اس طریقے کا مرر بھی ہے جس میں آپ اپنے آپ پر فوکس کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی یہ کموٹ ایریا ہے اور یہاں پر دروازے کے بیک پر ہے جی یہ بات ایریا یہاں پر ٹوولز رکھے ہوئے ہیں اور یہ ہے جی شاور ایریا نکلتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہمارے رائٹ ہینڈ پر ہے یہ میررر اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے ایک ٹیبل ہے ای تینک یہ ورک اسٹیشن آپ بنا سکتے ہیں یہاں پر اس کے پاس ڈرور ہے یہاں پر قرآن اور جائے نماز بھی آپ کو دی ہے ٹیشو باکس ہے یہاں پر جو ہے یہ اس طریقے سے چھوٹا سا کیچنیریا بھی بنا ہوا ہے اور یہاں پر یہ کیونکہ ڈبل بیڈ کا روم ہے تو دو پانے کی باٹل ہے یہ گلاس ہے یہاں پر یہ جو ہے وہ ٹی بیگ ساتھ میں ٹی وائٹنرز جو بھی یہاں کے جو یوز ہوتی ہے یہ براؤن شگر ہے ہے وہ وائٹ شگر ہے یہ کیٹل ہے یہاں پر یہ سنگ اریا ہے ساتھ میں یہاں پر فریج ہے اور یہاں پر ای تینک یہ الیکٹرک چولہ بھی یہاں پر ہے کیونکہ یہ یہاں پر دیا ہوا ہے لیکن ابھی میں اس کو آن نہیں کر رہی اور ساتھ میں یہ فریج ہے یہ لاکٹ ہے ای تینک تو یہ روم کے اندر نہیں آتا ہوگا یہ ان کا کوئی سٹور ہوگا یہاں پر جو ہے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اس طریقے سے جو ہے وہ ٹیبل ہے یہاں پر ڈنر بخیرہ یہ ہے جو علماری کبرڈ اور کبرڈ میں جو ہے ایکسٹرا جو ہے وہ آپ کو ایک بلانکٹ دیا گیا ایکسٹرپلو ہے یہاں پر لوکر ہے یہ نیچے جو ہے وہ دروز ہے یہاں پر یہ آئرن سٹینڈ ہے یہ باتھروب ہے اور یہ ہنگر ہے اور یہاں پر پھر ایک اور بار میرر ہے یہاں پر جو ہے یہ آئی تینک یہ آئی تینک ایک ہوتال میں میں نے یہاں پر کپڑے جو ہے اس کے اوپر سکارنے کے لیے استعمال لیا تھا تو کافی سارے میسجز آیا تھے کہ یہ بیگ لگیج رکھنے کے لیے یوز ہوتا ہے تو آپ کسی بھی پرپیس کے لیے یوز کر سکتے جب آپ گھر سے بہار ہوتے تو جس طریقے سے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ویسے آپ یوز کریں تو یہاں پر جو ہے یہ دیا ہوا ہے یہاں پر یہ ساکٹس ہیں تین ساکٹس ہیں یہاں پر یہ یو ایس بی بھی ہے اور ساتھ میں یہ جو ہے یہ بیٹ ایریا ہے دو بیڈ ہے اور ساتھ میں یہاں پر یہ انٹرکوم ہے لیمپ ہے اور یہاں پر یہ کیو آئی کوٹ ہے ہے آئی تینک یہاں پر جو بھی آئی چیزیں ایویلیبل ہوں گی کھانا وغیرہ وہ آپ کو آئی سکان آپ کر سکتے ہیں ساتھ میں ڈرائر ہے اور یہاں پر بھی یہ اس طریقے سے ٹیبل ہے اور یہ فل جو ہے ایلیڈی ہے اور یہاں پر ہے جی یہ آئی سوفا یہاں پر پھر سے ایک ٹیبل ہے اب دیکھتے ہیں کہ ویو کیا ہے ماشاءاللہ جی یہ ہے کعبہ ویو الحمدللہ یہ ہے جی کعبہ ویو آپ یہاں پر جب بیٹھیں گے اپنی کوئی بھی بادت کر سکتے ہیں بیٹھ کر آپ یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں آپ یہاں سے کعبے کو دیکھ سکتے ہیں ویسے تو جب ہم یہاں آتے تو کوشش کرتے کہ زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں گزرے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہمارا روم جو ہے وہ کعبہ ویو ہو تو یہ دیکھیں جی یہ سامنے ہے کعبہ ویو اور ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت یہ دیکھیں یہاں پر یہ کلاک ٹاور آپ کو اور بھی نظر آ رہے ہیں میں اس کے دوسرے ٹاور پر ہوں یہاں پر یہ اسے بھی دیکھ لیتے ہیں یہ اس طریقے سے ہے یہاں پر بیڈ ہے وہ یہاں پر یہ ایلیڈی ہے یہاں پر یہ جو ہے وہ کبرڈ ہے یہ ڈائننگ ایریا ہے وہ چھوٹو سا کیچن ہے کیابنٹس بھی دیئے ہوئے کہ اگر آپ بھی کچھ لاکر رکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ورک سٹیشن ہے یہ میررر ہے اور یہ اس طریقے سے ہے موسیقی 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 لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے میں خود کہوں گی میں نے کبھی ایسے ہوتل میں سٹے نہیں کیا کیونکہ میں افورڈ نہیں کرتی تو اگر آپ بھی ایسے ہیں جو آپ افورڈ نہیں کرتے تو پریشان نہ ہو ہم جا کر نیچے سے بھی کعبہ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی بات ہے بس اگر آپ نے یہ ہوتل لینا ہے یا لے چکے ہیں تو یہ میں روم ٹور کروانا چاہتا ہوں تاکہ جتنے لوگ آئے انہیں آئیڈیا ہو سکے یہ ہم آئے تھے جی 31 فلور پر اب ہم جائیں گے پی 11 پر جو ہے ان کی لابی ریسیپشن ہے آپ کلاک ٹاور میں جو ہے وہ پی 11 پر آئیں گے تو آپ کو پلمن زمزم کی جو ہے وہ لابی اور ریسیپشن مل جائے گا اور یہ جو ہم آئے تھے یہ 3116 روم نمبر تھا اور یہ 31 فلور پر تھا اور یہ کعبہ ویو تھا یہ یہاں پر سلکے سے یہ ایک شاپ ہے یہ ان کی لابی ہے وہ ہے جی ریسیپشن یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ یہاں پر آ رہے ہیں اور کعبہ ویو آپ نے یادیتے ہیں تو مائنڈ بنایا ہے کعبہ ویو بک کروانے کا یا آپ لینا جاتے ہیں یا آپ لے چکے ہیں تو آپ کو ایک آئیٹیا ہو جائے گا کہ کس طریقے کا ایم بیانس ہے یہاں پر آپ کو ٹرپل بیٹ بے مل جائے گا لیکن یہاں پر ابھی جو میں نے روم ٹور کروایا ہے یہ ڈبل بیٹ کا تھا تمام روم تقریباً سیم ہوتے ہیں انوارمنٹ سیم ہوتا ہے کوریڈور لابی سب کچھ سیم ہے صرف کعبہ ویو یا ویو کا فرق ہے تو چالل سبسکر کر دیجئے گا کیونکہ مکہ مدینہ اور عمرہ حچ کے حوالے سے بہت ساتھ انفرمیٹیو کانٹنٹ انشاءالہ آپ کو میرے چالل پر دیکھنے کو ملتا رہے گا اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی اللہ حافظ